بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورو ہیڈ کوچ روی شاستری کے ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ آنے والے سمیہ میں کیا کریں گے کیا وہ کسی ٹیم کے کوچ بنیں گے یا پھر روی شاستری واپس اپنی کمنٹری والے دنیا میں لوٹ جائیں گے اس سوال کو انٹرنیٹ پر خوب سرچ کیا گیا کچھ قیاس بھی لگائے گے پر اس سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں مل سکا لیکن اب خبر یہ ہے کہ لگ بھگ سات سال بعد دوبارہ سے روی شاستری اپنے کام پر واپس لوٹنے والے ہیں ایسے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ کام کیا ہوگا روی شاستری کس رول میں نظر آنے والے ہیں اور اس سے روحت شرمہ کا کیا کنیکشن ہے آج یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں روی شاستری ایک بھارتی کرکٹ کھلاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمنٹ ریٹر بھی ہیں یہ بات ہم سب ہی بہت بخوبی جانتے ہیں پر ضرور سے وہ ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بنے ہیں انہوں نے اپنی کمنٹری کے دنیا سے کافی دوری بنا لی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے پت سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ روی شاستری دکشل افریقہ اور بھارت کے خلاف ہونے والے ٹیسٹ اور ونڈے سیریز میں کمنٹری کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اسٹار سپورٹس کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ڈالے گئے ایک پرومو سے اس خبر کے اور پختہ ہونے کا اندازہ لگا جا سکتا ہے اسٹار سپورٹس نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے something is cooking روی شاستری is up to and stay tuned to find out اسٹار سپورٹس نے جو پرومو اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے اس کی کیپشن میں لکھا ہے کہ کچھ پک رہا ہے اندازہ لگائیے یہ کیا ہے یا پھر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے دوستو اسٹار سپورٹس نے اس ٹویٹ کے دوران ایک ویڈیو بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر پوشٹ کیا ہے یوٹیوب پولیسیز کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتے آپ اسے خود اسٹار سپورٹس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ روی شاستری ایک جانے مانے کمنٹریٹر ہیں ایسے میں روی شاستری کا کمنٹری باکس میں واپس لوٹنا کرکٹ فینس کے لیے ایک بڑی خبر ہے دیکھا جا تو روی شاستری نے اب تک کئی اعتحاسک موقعوں پر کمنٹری کی ہے ان میں بھارت دورہ پہلی بار ٹی ٹونٹی ویشو کپ دو ہزار سات کی جیت سے لے کر یوراسنگ کے انگلینڈ کے خلاب چھے چھکے لگانے کی کہانی ہو یا پھر ایم ایس دھونی دورہ لگائے گیا وان کھڑے سٹیڈیم میں ورڈ کپ کا وننگ چھکہ اس میں شامل ہے جب روی شاستری نے کمنٹری کی ہے ان سب کی علاوہ سب سے ضروری بات یہ کی اس ویڈیو میں روی شاستری کا روحط شرما سے کیا کنیکشن ہے تو اگر آپ جانتے ہوں تو روحط شرما کو دنیا ایک اور نام یعنی ہٹ مین کے نام سے جانتی ہے روحط شرما کا یہ نام کسی اور نے نہیں بلکہ خود روی شاستری نے ایک کمنٹری کی دوران دیا تھا روی شاستری بھارٹے ٹیم کے ساؤتھ افریقہ دورے پر ٹیسٹ کے علاوہ ونڈے دورے پر بھی کمنٹری کریں گے جس کے کپتان خود روحط شرما ہوں گے ایسے میں پورو انڈین ٹیم کے ہیڈ کوچ روی شاستری کمنٹری کے دوران روحط کی اسٹرن سے جڑی کچھ اور بھی روچک باتیں کرکٹ فینس کو بتا سکتے ہیں اس کے لئے میں روی شاستری کی ساؤتھ افریقہ دورے پر کمنٹری کے دوران ہمیں بھارٹے ٹیم سے جڑے کئی اور بھی راز پتا چل سکتے ہیں تو دوستو اب باری ہے آج کے سوال کی کیا آپ روی شاستری کے کمنٹری کے دنیا میں واپس لوٹنے سے خوش ہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کرکٹ کی دنیا جڑی اور تمام خبروں کے لئے دیکھتے ہی ہمارے چینل ٹرنڈی چرچیٹ کو جہن ٹرنڈی چیٹی ٹرنڈی چیٹی ہوگی ٹرنڈی چیٹی ٹرنڈی Pap ведいて